ایک سعودی حکام نے غیر ملکی کی پریشانی دور کر دی ہے اس طرح کس طوالات بڑے موصول ہوتے ہیں ہمیں بھی جناب عرب میڈیا کی ریپورٹ میرے پاس اس کی جواب کی صورت میں موجود ہے جی ہاں بہت سے لوگ چھٹیوں پر جاتے ہیں اور پھر باپس نہیں آتے سعودی مملکت ان کو کیا کرنا پڑتا ہے یا ان کے لیے کیا لائے عمل ہے تو مملکت نے ایسے لوگ کے جو خواہش مند آنے کے لیے ان کو بتا دیا ہے سعودی میکمہ پاسپورٹ ریمیگریشن جوابزاد نے کہ جو لوگ جاتے ہیں واپس ان کو لازمی خروج وعدہ ویزے پر آپ گئے ہیں تو آپ کی مدد ختم ہونے کے بعد آپ کو واپس لازمی آنا پڑے گا اگر آپ نہیں آتے تو آپ پر تین سال کی پابندی لگا دی جاتی ہے جناب اور تین سال کی پابندی ختم ہونے کے بعد ہی آپ آ سکتے ہیں یا پھر آپ کا کفیل آپ کو دوسرا ورک ویزا بھیجتا ہے تو پھر آپ اس پابندی سے نکل سکتے ہیں یہاں پہ ایک شخص نے کہا ہے کہ وہ 2018 میں شوٹیوں پر مملکت گیا تھا اور اس کے بعد اب تک نہیں لوگتا کیا آپ وہ دوبارہ سعودی ریب جانے کی اس کی خواہش ہے کیا ایسا ممکن ہے تو اگر اب 2018 میں گئے تھے انیس بیس اور اب اکیس سال ریب تین سال جیسے آپ یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں ورک ویزا کے لیے اور یقیناً آپ کو ان کے لیے سعودی ریب دروازے کھڑے ہیں بلیک لسٹ آپ تین سال کی مبندی لگ جاتے ہیں بلیک لسٹ آپ اس صورت میں ہوتے جب آپ کے پر کوئی قانونی مقدمہ ہو یا کسی اسم کا آپ کے پر جرمان ہے یا غبن ہو لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ خروج و عوضہ ویزا کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں قانونی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو تین سال کی مبندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب تین سال کے اندر اندرگر آپ کا کفیل آپ کو نیا ورک ویزا دے دیتا ہے تو آپ آسکتے ہیں ورنہا پھر آپ تین سال کے بعد اپلائی کریں اور پھر سعودی عربائی